بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آپ بس سے مسکراتے رہیں آپ کے تمام جاہز جات کو پورا کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک ایسی گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو آپ پاکستان میں افیشلی تو لانچ نہیں ہوئی لیکن امپورٹ کی جاتی ہے اور آگے اس کو سیل کیا جاتا ہے اور ایک گاڑی جو آپ کو بہت زیادہ فیچر دے رہی ہے اور اس کی قیمت کافی کم ہے ٹیوٹا کی طرف سے آ رہی ہے اور ویڈیو میں آگے چلے کر اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کی جو ڈیمانڈ وغیرہ اتنی کم ہے اور اس کے علاوہ اس کی کیا اس میں کوئی فالٹ وغیرہ تو نہیں ہے جس کی بجنس کی جو قیمت ہے وہ کم ہے تو اس لئے آپ کے لئے ہر ویڈیو کا ہر ایک سٹیپ جو ہیں وہ کافی ضروری ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا گئے تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو ہماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے ایک ان کو پریس کر لیں داکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بیسیکلی آپ نے نام تو سنو گا تیوٹا پکسیت ای پوچ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت اچھی گاڑی ہے اور ایک ازار اور بارہ سو انجن کے ساتھ مارکٹ میں بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں یہ جو گاڑی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں یہ تیوٹا پکسیت ای پوچ ہے اور وائٹ کلر میں آپ موڈل ہے کافی اچھی خاصی جو ہے وہ ویل منٹین گاڑی ہے آپ ڈیفرنٹ اینگلز اس کی پچر وگر آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ لوگ اس کی کنڈیشن کا زیادہ خود بھی دیکھے لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کی کنڈیشن کتنی صاف ہے بلکل آوٹر سائیڈ اس کی نیٹ این کلین ہے کوئی اس کی اوپر آپ کو سکریچز وگرہ یا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کوئی ٹچ اپس وگرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گئے بلکل اوکے اور لش کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے انٹیریر سائیڈ کے لئے انٹیریر سائیڈ بلکل جو آنا وہ زبردست کنڈیشن میں ہے انٹیریر سائیڈ بلکل انٹیک آپ کو ڈیجیٹل میٹرز وگرہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کافی زیادہ آپشن مل جاتے ہیں گاڑی بیسیکلی اوٹومیٹک ویریانٹ ہے اور اس کے علاوہ بلکل جو پوشیز وگرہ کی کنڈیشن ہے وہ اوکے ہے اس کے علاوہ جو انٹیریئر سائیڈ میں ڈیش بورڈ وغیرہ وہ سکریچ لائے ڈیش بورڈ ہے کوئی آپ کو اس کی اوپر زیادہ سکریچز وغیرہ یا کوئی بھی چیز ڈیمیج ہوئی دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکل اوکے کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے پرفومنس وغیرہ کی تو پرفومنس گاڑی کی بلکل اوکے ہے اور امپورٹ کی ہوئی ہے یہ گاڑی اور اس کی انجن کی جو کنڈیشن ہے اور وہ بھائی یہ گاڑی خرید سکتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اونر نے ہمارا سا شیئر تو نہیں کی لیکن اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دو تین لاکھ تاک ہوگی لیکن آپ کمی بھی اچھی کروا سکتے ہیں اور ایک چیز آپ نے دیانے میں رکھنی ہے جب بھی اس سنگی گاڑی بھائی کرنی ہے آپ نے پہلے گاڑی لینی ہے پھر آپ نے ان کو پیسے دینے کبھی بھی پہلے پیسے نہیں بیجنے تو اس طرح آپ اس کو ایزلی طور پر پرچیز کر سکتے ہیں اس کی جو آپ کو بتا رہا ہوں قیمت کافی کم ہے اور اوورال ویل منٹین گاڑی ہے بہت زبردست اور اوورال اچھی خاصی کنڈیشن میں آپ اس کو ایزلی طور پر جوانبو پرچیز کر سکتے ہیں اللہ حافظ